اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں میں لے کہ آئی ہوں ٹیمارٹر اور مرچوں کو سیو کرنے کا ایسا طریقہ جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی مرچے اور ٹیمارٹر جو ہے وہ ہفتوں تک سیو رہ سکتی ہے بلکہ بلکہ خراب نہیں ہوں گے تو یہ اس کے پہلے ہم نے اس کی صفائی کر لینی ہے مرچوں کی جو خراب مرچے ہیں اور اس کے جو پتے وغیرہ ہیں گلے سڑے اس کو نکال لینا ہے یہ ٹوٹی ہوئی مرچے اس کو لیدہ کر لیں گے اگر اس کی حالت درست ہے تو پہلے اس کو سالن میں ڈال لیں گے ورنہ پھینک دیں گے سب سے پہلی بات ٹیمارٹر اس طرح کے لیے کے آنے چاہیے کہ تھوڑے کچھے کچھے ہوں کی کوئی اگر ہفتے تک ہم نے سیو کرنے ہیں تو پھر وہ پڑے ہی یعنی پکنا شروع ہو جاتی ہیں لال ہو جاتی ہیں اور جو زیادہ جو خراب ٹیمارٹر پہ پہلے استعمال کرنا چاہیے تو اس طرح سے میں اس کی صفائی کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے نورمل پانی اس میں میں شامل کروں گی نمک نمک لیا ہے میں نے وان ایڈ ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی اس کے اندر میں شامل کر دوں گی شوگر یہ شوگر اور نمک جو ہے ملک کے اس کو سیو کریں گے بلکل بھی اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے تو اس کو پانی میں میں اچھی طرح سے ڈیزول کر لوں گی بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ مرچے واش کی اس کو سکھایا اور ٹنڈیاں اتار کے فریج میں رکھ دیا تو میرے خیال میں ڈنڈی اتارنا جو میچ کی وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے ڈنڈی توڑی وہی سے میچ پہلے ڈیمج ہونا شروع ہوتی ہے جی تجربہ کر کے دیکھ لیں میں نے اس طرح سے پہلے کر کے دیکھا تھا لیکن مرچے جلدی خراب ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو واش کریں گے اس کو سکھائیں گے تو پھر اس کو ٹھکے اگر فریج میں رکھیں گے تو ہماری مرچے کافی حد تک چلیں گی تو یہاں اسی مکسچر کے اندر یعنی کے نمک اور شگر والے پانی کے اندر میں اس کو لپ کر کے چھوڑ دوں گے اگر رات کو ہم رکھیں گے تو اوور نائٹ اس کو رکھا جا سکتا ہے لیکن اگر دن کو رکھیں گے تو تقریباً چھ گھنٹے ہم اس کو اسی طرح سے اس پانی کے مکسچر میں رکھ دیں گے تو دیکھیں یہ چھ گھنٹے گزر چکے ہیں اور اسی طرح سے اس پانی میں ڈپ رہے اور اب ہم اس کو علیدہ علیدہ ٹھکریوں میں ڈال دیں گے بیچے علیدہ کر لیں گے اور اس جو ٹیماتر ہیں وہ اس کو علیدہ رکھیں گے اور اچھی طرح سے اس کو خوشک ہونے دیں گے تو جب یہ خوشک ہو جائیں گے تو اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں گے ٹیماتر تو ایسے یہ رکھے جا سکتے ہیں لیکن جو مرچے ہیں اس کو ایسے ڈھام کے یا تو اخبار کے ساتھ ڈھام پے یا پھر ٹیشو پیپر کے ساتھ یا پھر ایسے ہی پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے فریج میں یہ رکھے جا سکتے ہیں اور اسی دوران میری فریج جو ہے وہ ورک شاپ میں رہی اور یہ تقریباً تین دن ایسے ہی باہر پڑے رہے لیکن بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوئے یہ ٹیماتر دیکھیں بلکل اپنی اصلی حالت میں ہیں اور مرچے بھی تقریباً ایسے ہی ساتھ اس پلاسٹک کی تھیلی میں ایسے ہی باہر پڑی ہوئی تھی میں نے اوپر سے موز کا کھول دیا تھا تو یہ مرچے بھی ہماری سیو ہیں تو یقیناً آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو